السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل یہ ایک کبوتر میرے جالکوں پر آکے بیٹھا ہے اور یہ دیکھ لیں جی یہ کبوتر ہے اسر کا ٹائم یہ آکے بیٹھا ہے زاق چینہ کبوتر ہے تو اس کو نیچے میرے کبوتر یہ کھلے ہوئے ہیں تو اس کو نیچے اتار نہیں کوشش کی جارہی ہے چھتے کپڑے بھی ڈلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈر ہے اور یہ نیچے ابھی آنی رہا ہے یہ ادھر بیٹھا ہوئے ہیں میرے کبوتر بھی یہ دیکھیں یہ ڈرتے ہیں کپڑوں سے تو یہ کبوتر ہے بچے بھی کھیل رہے ہیں تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ نیچے ادھر ہے یہ کبوتر ہے جو بیٹھا ہوئے ہیں تو اوپر سے اس کو اندر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دونوں سائیڈ کے کھڑکیں کھل چکی ہیں اور یہ دیکھیں اس نے مو اپنے ادھر کو کھال لیا کوئی ایک فٹ کھڑکے سے ادھر رہ گیا اس کو ہلایا بلکل بھی نہیں جا رہا میری تو کوشش تھی کہ یہ نیچے ہی اتر رہا ہے اور اس کو نیچے سے ہی پگڑا جائے بٹ میرے ایک دوست کے اسرار کی اوپر جائے اس کو اوپر سے اندر کرنے کی کوشش ہو کر رہے ہیں اور اس کو ہلا نہیں رہا وہ خود ہی اپنی مردی سے ہی جو ہے آگے پیچھے ہو رہا ہے اسی کے اوپر اکتفاہ کیا جائے رہا ہے کہ یہ اپنی مردی سے ہی چل کے اندر چلا جائے گا دونوں طرف کی بک کھلی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ بک کے کوئی دو انچ فاصلہ رہا ہے اس کو بک سے دو انچ کے فاصلے کے بعد یہ بک کے اندر ہوگا اور یہ پکڑا جائے گا یہ دیکھیں یہ چونچے مہار ہے بک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر وائٹ کو اتر ہے میں یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں میں نیچے سے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بک کے نیچے آگیا جس نے یہ تھوڑا سا دو انچ وہ دیکھیں یہ باہر آگیا سیانہ کب اتر ہے وہاں سے یہ باہر آگیا بہت تیز چیز ہے واپس آگیا اس کو سمجھ آگیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگیں تو وہاں سے یہ جو ہے نیچے کو دیکھنے کی کار ہے جس میں اس نے نیچے آنا ہے یہ اوپر جانا ہے وہ دیکھیں اس نے اندر چلے جانا اس نے منٹ لگنے سے بند ہو جانا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور دانے کے لئے چونچے مار رہا ہے اور جس میں ہی اس نے اندر جانا ہے بس یہاں سے یہ نہیں ابھی نہیں ابھی وہ بلکل کونے پہ ہے اگر ابھی اس کو کیا گیا تو یہ نکل جائے گا وہ دیکھیں وہ دنڈے سے سائیڈ پہ جلا گیا سیانہ بہت ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے مجھے قید بھی ہو سکتی ہے تو وہ آگے اس طرف کو نہیں جا رہا وہ اس کے نیچے ہی رہ رہا ہے اور اوپر سے اس کو دنڈے سے ہلا بھی نہیں رہے اگر میں اتنی دیر چھاتے پہ ہوتا تو یقیناً اتنی دیر میں یہ میرے پینجرے کے اندر ہوتا اس ٹائم یہ میرے جال میں ہوتا میں اتنا ٹائم کبھی بھی نہیں دیتا کسی کو بھوکتر کو میں بہت جلدی کبھی بھوکتر پگڑ لیتا ہوں میری کیوں پہ پریکٹیس ہے اور وہ میڈ میں آگیا ہے لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی جو ہے وہ چیز ہوگی ہے یہ دنڈے کے اوپر آگیا اب یہاں سے اس کو میں ہوتا تو میں خود ہی چلا دیتا ہوں اب یہاں سے اس کو میں دنڈے سے چلاتا اگر میں ہوتا تو وہ نہیں چلا رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے وہ اپنے صاحب سے لے کر چل رہے ہیں اور میں ان کو اس کے لئے انسٹرکشن بھی نہیں دے رہا اور کوئی بات بھی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اپنی مرضی سے پھگڑ لیں وہ آج انسٹرکٹر ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لے جی آگیا یہاں سے انہوں نے اب دنڈے کو ہلانا شروع کیا اور یہ جو ہے جانے لگے اندر تقریبا جو ہے یہ لے پھا سکیا جی کبوتا یہ دیکھیں جی اندر آگیا اور یہ جال کے اندر انہوں نے پھینک دیا بڑا ہی ٹائم لگا اس کو پکڑ کے نیچے لے اس کو دکھاتے ہیں یہ کیسا ہے یہ کبوتر ہے جو ابھی ابھی پکڑا یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں سب چینہ کبوتر ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں یہ دیکھیں لال آنکھوں کا کبوتر ہے بلکل ادھر میں اس کی آنکھ پہنچ سکاہ اپنی فرس کبوتر ایک طرف کا پلہ اسی طرح سے دوسری طرف کا پلہ ہے یہ اس کی تیل ہے اس کے پنجے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پنجوں کے اندر ایک کڑی جو ہے یہ ڈلی بھی ہے کڑی کا نمبر تیس ہے اور دوسرے کے اندر یہ جو ہے یہ پڑی بھی ہے کڑی یہ دو اس کو کڑیاں ڈلی بھی ہیں ہڈی ماشرہ سے اس کے اچھی ہے جوڑ بھی ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے جی اس کے جو پنجے ہیں وہ بریق ہیں اور خوش کتنے زیادہ نہیں ہیں اس نوع کے کبوتر جو ہے جو ڈیلی کی بازیوں ہوتی ہیں بلا ناگے اس میں بڑا کام آتی ہیں یہ ٹوٹلی کبوتر ہے اس کے پر باندھ کے اس کو نیچے ان کبوتروں کے اندر چھوڑ دیا جائے گا اس کو اس کے شامل کر دیں گے اور دو ہفتے کے بعد اس کے پر اگر آجیں کھول دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تھا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آکھوم پر کر لیں ادھا کہ میری ہر نئے آنیل ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تینکیو اہمہ فور واشنگ دس ویڈیو موسیقی